ریبریلی احتیاط کے طور پر کورونا پاچٹیو سات مریجوں کو لکھنو کیا گیا ریفر جن کی عمر سات سال سے عدیق تھی ان کو لکھنو کیا گیا آپ کو بتا دے کہ ریبریلی صدر کے جلہ پرساسن نے سات سال سے عدیق عمر والے سات مریجوں کو لکھنو سپٹ کیا ہے ریبریلی میں کوارنٹائن کیے گئے اکتالیس میں سے سات مریج قرید شرکچہ میں بھیجے گئے لکھنو ساسن دورہ بنایا جائے بھٹوہی رساٹ L1 اسپتال میں چل رہا تھا چونتیس مریجوں کا علاج سیڈیو اب اسے گویل نے مریجوں کے سپٹ ہونے کی پوشٹی دگری کالے چورہیں پر اندرہ نگر چوکی کی پولیس ٹیم دورہ گھومنتو لوگوں سے کی گئی پوشتات وہیں ان کو دیے گئے سکت نردیس آپ کو بتا دے پولیس کا پہرہ ہوا سکت چھترہ دکاری نے سکتی سے پولیس ٹیم دورہ ٹکری کالے چورہیں پر سکھن چنگے کا بھیجان لگایا اس چنگے کا بھیجان میں گھومنتو لوگوں سے پوشتات کی گئی وہیں اس لاغ ڈاؤن کا پالنہ کرنے والوں کو سکت نردیس بھی دیے گئے اس موقع پر دروگا پیوس سنگھ اور ان پولیس کرمی موجود رہے پولیس کا پہرہ ہوا سکت چھترہ دکاری نے سکتی سے لاک ڈاؤن پالن کرانے کا سرکشہ کرمیوں کو دیا نردیس آپ کو بتا دے کہ ریبریلی صدر کتواری دانا چھت کے اندر کا گھنٹا گھر چورہ رام کرپال چورہ یہی مین چورہیں ہیں جو سہر کے اندر اور ریلوے سٹیشن کی طرف جاتے ہیں اس پر آج چھترہ دکاری نگر گوپیناس سونی و سہر کتوال عطل سنگھ دوارا سرکشہ بیوستہ ٹائٹ کر دی گئی ہے جس کو لے کر سبھی سرکشہ کرمیوں کو نردیس دیا گیا ہے کہ سبھی آنے جانے والی لوگوں کو لاک ڈاؤن کا اُلنگھن نہ کرنے کا نردیس بھی دے اور ان پر کاریوہی بھی کریں اگر لاک ڈاؤن کا اُلنگھن کرتے ہیں تو جلہ پرشاہشان اور سواد ویبھاگ نے لی راہت کے ساتھ سیموں نے کی ماملے کی پسٹی آپ کو بتا دے کہ رائبریلی چنپد میں 45 لوگوں کی کرونا ریپورٹ نگیٹیو آئی ہے دو دن پہلے بھیجے گئے تھے ان لوگوں کے سیمپل وہیں کوٹا سے آئے 12 چھاتروں کی ریپورٹ بھی آئی نگیٹیو جس کو لے کر جلہ پرشاہشان اور سواد ویبھاگ نے راہت کی ساتھ لی ڈکانوں کے سامنے نہیں بنائے گئے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ جو مانک کی چند اڑھائی جا رہی ہیں مانگوں کی دھجیاں آپ کو بتا دے کہ رائبریل صدر کو دواری تھانا چھت کہن کر کتھ کئی دکانوں کے سامنے سوشل ڈسٹینسنگ کے چند نہیں بنائے گئے ہیں جس سے مانگوں کی دھجیاں اڑھائی جا رہی ہیں وہیں یہاں پر بے خوف ہو کر لوگ خریدداری کر رہے ہیں جس پر جلہ پرشاہشان پوری طرح سے مانگوں کی دھجیاں اڑھائی جا رہی ہیں وہیں اس پورے مانگوں کی دھجیاں اڑھائی جا رہی ہیں مانگ دھجیاں مانگ موسیقی